تمہارے سامنے آت مہت یا تلوار اپنے گردن میں لگا جاؤں لے لے کے دے گا بھائی آگے یہ کیا کر رہا ہے تو گردن پر لے بہت چلا تمہارا دماغ خراب ہو گیا دے گا کے لاغ کیوں نہیں بات کو سمجھ رہا ہے لگائی بھائی آگے مرات او بے کی یارے مہ رہی چھے پیدا دارا بار مہ جاؤ کی یارے مہ رہی چھے پیدا مرات او بہت چھے پیدا بہت چھے پیدا مرات او بہت چھے پیدا مرات او بہت چھے پیدا اگر بیٹی رہتا تو مرات او بہت چھے پیدا مرات او بہت چھے پیدا کیوں نہیں کسام کھاتی ہے مرات او بہت چھے پیدا مرات او بہت چھے پیدا موسیقی 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 یا پہن کا نام کیا ہے میں بتاتی ہوں بتاؤ ایک روز کی بات ہے تو دودھ کا چھنہ بنا ہوا تھا میری گود میں بری ہسی خوشی سے محل میں میں نے سمیں کو بیٹیت کر رہی تھی برسوں پرانی بات بیٹھ گئی برسوں پرانی بات کو تم نے یاد دلا دیا اس دن میں میں محل کی رانی تھی ایسا کونچا تمہاری پاس میں دیکھت تھا کہ تمہاری برسوں کی بات یاد آ گئی ہے سارا بتا برابن میں بتا رہی ہے اس دن میں تمہارا پیتا جی کو کریہ جھگرو نے دھوکہ سے سر چھوپ لیا تھا ایک بھدئی آم کے کارن اور اس دن میں میں نے اپنی بہن کی بیٹی رانی چندرہ باتی اہت چھوٹی سی ندان بچی تھی ملکانسی کا بہن کا آخر وہ تو میرا مہوشی کا بیٹی ہے تو بہان ہی ہے میں بتا رہی ہوں نا میں نے سوچی دو بھائیاری ہے ایک آلہ ہے دوسرا رودل ہے من تو لگے گا نہیں ایک پھتری اگر نہ رہے تو گھر سونا سی لگتی ہے اسی لیے میں نے اپنی بہان کو کہہ کر کے اور تمہارے پیتا جی کو کہہ کر کے میں نے اس چھوٹی سی ندان بچی کو میں نے سورلی کلام رکھتی تھی چندرہ باتی کو چندرہ باتی کو ملکانسی کا بہان کا جو کہ میرا موشی کا بیٹی میں نے اس کو رکھتی تھی اور ساتھ میں تم دونوں جب کھیلتا تھا نا تو بہت اچھی لگتی تھی اس ٹیم میں لیکن اچانک آنے کے بعد ایسی دکھوں کی ٹوپان ایسی آگئی کہ میری سر پر ایسی گر گئی دکھ کی پوٹری کہ میں نے اس پوٹری کو ڈھو نہیں سکی جب کریہ جھگرو نے تمہارے پیتا جی کو سر چھوپ لیا تو اسی ٹیم میں ایکامنو کی لامت کریہ جھگرو نے دھنڈوڑا پیٹ دیا ڈنکا میں چھوٹ لے گیا جو عمر پتی آلہ سنگھ کو اور بابو رودہ سنگھ کو بلما کر کے رکھے گا رانی دیولا کو تو میں اسے بھاکسی جھکا کر کے مار دوں گا اسی ٹیم میں وہ بہنگ دگر کا رہنے والا بابو سورا سنگھ ہے نام تمہاری باہن کی دولہ بائجابرددستی پھن آ کر کے لی گیا سورا سنگھ ہاں بائجابردستی پھن آ کر کے لی گیا چلے پتا پتا سالے گناہ göster怎么了 پہنکا 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 چلا پتا ہو میڈی پہنکا دولاؤ ٹھاک لے گیا آخر میں کرتی تو کرتی کیا دکھوں کی پوٹی میری سر پر ایسی بھوم گئی کہ میں نے اس حالات میں اپنی بیٹی کی دولہ بچا نہیں سکی ادھار میں تم کو پالتی ادھار پانچ ورس کا بچہ آلہات سنگھ تھا اس کو دیکھتی کہ وہ اس بچی کو میں نے دیکھتی میں نے اپنے جان بچا کر کہ تم دونوں کو لے کر کے بھاگ چلی اسی ٹیم میں وہ دشمن اب تو دشمن نہیں کہا جائے کیونکہ ریلیشن میں پھریا گیا تمہاری دباد ہے لیکن سورہ سنگھ حرام زیادہ باپو رودان سنگھ کا دشمن بن گیا باندھو گر کا رہنے والا دولہ جی کا نام ہے راجہ سورہ سنگھ وہ اب اے جب اتستی دولہ پھنایا کر کے میری بیٹے کا لے گیا آج تک اسے ملنے کے لیے کوئی نہیں گیا یہ کہ کب کا سر جا سرابا یہ جو تھا کہ بن گئے کب سے گیا پال دے لیا گیا یہ کہ دیا دیا یہ دارا میا باپو رودان سنگھ کے یہ کہ وکاری میا پرہ گیا دیدکار جیبن نے چھوڑا بے باچی کے سورہ سنگھ کے چاپ دیا چلتائی کا چاپ دیا پار میا چھوڑو کے اب تو سرمان ہو؟ آجings کرتہ نے دیا سرک میاپو رودان سنگھ کے مسئلوں کے پار کو ہو؟ weightings کرتہ hanged ان کو کھنا گا ہے یای کھنا کھنا گا ہے میں چاشر و peasورトح شیخ میرے پاہن چلدرہ بھاتی کا بھائی جبردستی کھ؟ دولہ پھناکر کے لے گیا ہے صرف تمہاری آوڈر چاہیے اور پورے پورے بندوں کے منہیں سالا کوھنگامہ مچا دیں گے کسی کو جندہ نہیں چونہو آوٹر کیا لگے آوٹر کیا لگے آلی خon کے ا lihatتا سونے پہلے میری با がتا سو لیں شمال لانے کے لئے سندیس لانے کے لئے سندیس وہ دوسمن سے مقابلہ کرنے کے لئے وہ سامان گے آوٹر کیا لگے چلیے بایا کہاں جائے گا بہان کے یہاں جائیں گے بہان کے دروار جائے گا اس گصہ میں جائے گا کیا گصہ ہم نہیں جائیں گے تو سورج سنگھ سورج سنگھ اپنے ماں کا دودھ بھی آئے ہرودر سنگھ تبا کا دودھ بھی آئے کی آرے اگر تائیے گیا لہی دولارو آپ پیٹا رے مور کی آرے اگر تائیے گیا لہی رے محبیر رے ناگاریا گھیری گھیری مار بھائی بھائی آگے سورج سنگھ اپنے گھیری گھیری مار بھائی بھائی آگے سورج سنگھ اپنے یو ڈارو نے میلا تاور بیٹا مہ ناگے تُوہا یو ڈارو نے میلا تاور بیٹا ہائی رے محبیر سورج سنگھ اپنے سورج سنگھ اپنے یو ڈارو نے محبیر سورج سنگھ اپنے مجھے سیرف تمہاری آرڈر چاہیے آرڈر چاہیے جائے گا بہن کے دربار کیوں نہیں جائیں گے رے بہان کے درمار دانے سے پہلے تمہارا آنکھ لال پیر ہو گیا ہے گوڑا پدر میں کالا سما گیا ہے لنگی تلوار میں وہ کجلی پکر لی ہے بابو رودل سنگھ کو کوئی جوڑا نہیں ملتا تھا لیکن آج برسوں کے بعد سورج سنگھ بابو رودل سنگھ کا جوڑا مل گیا ہی میں اسے جندہ پنچنے کیلئے نہیں دوں گا یا سورج سنگھ مجھے ہاتھیا کر دے یا سورج سنگھ کو ہم ہاتھیا کر دے گی جندہ نہیں چھوڑے آرڈے دانے کے لیے نہیں ملے گا دونوں میں سے کسی کو نہیں کیا نہیں اگر آرڈر نہیں دے گی تو آتما ہاتھیا کر کے مار جائیں گے تمہارے ساں ابھی درد مر جائیں گے درد درد مر جائیں گے درد مر جائیں گے پاگل ہو گیا ہے دیباغ نام کا چیز نہیں چھلو اندیبا رے ہر انکہ کبھا سگر دکھو کریجے یہ ادھر بولتا ہے بہان کے دروار جائیں گے تم ادھر سے پین مار رہا ہے جائیں گے کہ جائیں گے تو جائیں گے لیکن پتہ نہیں ہے وہ کتنا خطرناک آدمی ہے وہ رہا ان کے در سے ان کے راج میں کوئی پکچھی آہار نہیں کرتی ہے اتنا خطرناک آدمی ہے ان کے در سے ان کے راج میں کوئی ناراجہ مہراجہ موگل پیٹھان چھتری جوگی فقیر راہی مسافر کوئی نہیں جانتا ہے نہیں ڈرتا ہے ماں اگر اس کے بازوں میں طاقت ہے تو میرے بدن میں بھی گھون ہے وہ ابھی ماں کا دودھ بیا ہے تو ماں بھی اپنے ماں کا دودھ بیا ہو کوئی ڈبوا کا دودھ نہیں بیا شرف تم آرڈر تو دیکھ کر کے دیکھ کہ تمہارے بیٹا کا کلے جامت طاقت ہے کہ شورجہ سنگھ کا کلے جامت طاقت ہے آرڈر وہ اسے نہیں ملے گا کائیسے ملے گا آرڈر میری سامنا میں تم کسم کھا لے ہو کسم؟ کسم کھا لے پھر میں اڑڑ دیں گی تمہیں کسم نہیں کھائے گا تو نہیں اڑڑ ہوں گی یہ کسم کھا لے کہ ماں ماں جا رہا ہوں بہن کے دربار ماں نے دولہ جی کو کچھ نہیں کہوں گا اپنا سر کٹا لوں گا لیکن دولہ جی کو کچھ نہیں کہوں گا باں تو کسی ماں ہے کہ دولہ جی کے دربار جانے سے پھلے تو نے اپنے بیٹا کے ساتھ کسم کھلا رہی ہے کہ دولہ جی کو کچھ نہیں کہیں گے اور دولہ جی کا دربار میرے گردر پر چل جائے گا پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے ہم کیوں نہیں آج یہ کسم کھانا ہوگا کہ ماں میں دولہ جی کو کچھ نہیں کہوں گا اگر کوئی طرح کا پتا برن ہوگا تو میں اپنا گردر کٹا لوں گا لیکن دولہ جی کو کچھ نہیں کہوں گا میں اس لیے کہتی ہوں آج پہلی بار تم نے بہن کے دربار جانے سے ہاہکار مجا کر کے تو جا رہا ہے لیکن اپنا بھی خیال رکھتا یہ بابر در سنگھ جندگی ارمال سے نہیں ڈرتا ہے ماں کسم کھالے میں نے من سے آسیرواد دے دیں گی جا کر کے اپنی بہن کے دربار میں اسے بھی منہ کامنا کو پور کریں چل دیں گے اگر تمہاری آئیسہ ہی آبھی لاسہ ہے تو میں تمہاری سامنے کسم کھاتا ہوں ماں محبا کیلے کھتا نہ کھانا حرام پانی پینکوں کو سونی دیتمن کرنکوں کو حدی دولہ جی کے دربار جانے سے پہلے میں ہفلے ماں کے سامنے میں کسم کھا کر کے جا رہا ہوں دولہ جی کا تلوار میرے گردن پر چل جائے گا لیکن دولہ جی کے طرف میں نجر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا آپ تو کسم کھا لیے ہاں میں نے کسم کھا لیے آپ تو کسم نہیں کھا لیے نہیں چلیے چلیے ہاں چلیے بھائی سالے کا نا دین کا چیر پھار کے پھیک دیں گے ماں اب تم یہ بتا کہ میرے ساتھ تو کسم کیوں کھلائی ہے کیا بات ہے کیا راج ہے بیٹا ہاں یہ بات صحیح ہے میں نے کسم اس لیے کھلائی کہ آج پہلی بار تم نے دولہ جی کے دروار جا رہا ہے ابھی تک اس کے دروار کوئی نہیں گیا ہے آج تک نہیں گیا ہے ان کے ڈر سے نہیں گیا ہے بھائیہ مالکان سنگھ بھی نہیں گیا ہے وہ بھی نہیں جاتے ہیں بھائیہ آلہ سنگھ بھی نہیں گیا ہے اس کو میں نے اوراں ڈر سے نہیں دیتی ہوں کیونکہ وہ لنگی تلوار کا حال جانتا ہی نہیں ہے کس طرح سے تلوار چلتا ہے اس سے کہ جانے کے بعد انسان کو واپس یہاں ادھر سے جانے کا راستہ تو ملتا ہے لیکن ادھر سے لوٹنے کا راستہ مٹ جاتا ہے ایسا کھیل تو بابو روڈا سنگھ چوبیس گھنٹا کھیلتا ہے میں نے جب میں قسم کھلائی ہوں کس لئے کھلائی ہوں پتا ہے کس لئے تم میرے ساتھ قسم کھلائی آج پہلی بار تم نے مہوی کلہ سے جا رہا ہے باندھو کلہ باندھو کلہ میں اگر اکٹھا ہو جانے کے بعد کسی طرح کی مار بجر جائے کسی طرح کی لنگی تلوار دونوں طرف چلنے لگے ہو سکتا ہے اگر تم کو کچھ ہو گیا تو میں نے تمہاری پتی رانی پھولا کو میں نے کسی طریقہ سے منا کر کے محل کے چار دیباروں کا اندر میں رکھ دوں گی منا کر کے اسے لے جاؤں گی محل میں اسے سانت کر دوں گی ادھار اگر ہو سکتا ہے دلہا جی کو تم کچھ کہا دیا یا دلہا جی کو تم ہتھیا کر دیا تو میری بیٹی رانی چندرابتی میری مہوی کلہ کے چوکٹ پر آ کر کے روئے گی یہ مجھے بردازت نہیں جائیں گے چل ٹھیک ہے ماں تمہاری بات کو اُلنگل نہیں کریں گے ٹھیک ہے چلی بات ماں کیا ہے دلہا جی کے ہاتھ میں ہم مارے جائیں گے تو میرے رانی کو تم سمجھا بھجا کر کے مال میں رکھ لے گی میں دہرہ جبان کر گی تو بھی دہرہ جبان کر کے رہے گی لیکن میرے ہاتھ سے دلہا جی مارا گیا تو میرے چندرابتی باندھوں کلہ سا کر کے راج محبہ کا چوکٹ پر آ کر کے روئے گی روئے گی راجہ مہراجہ جو بھی منسی دیوان ہے سب کے سب میری اُپر اتنی بریبت سوچ لیں گے میری اتنی بیجتی ہوگی بدنامی کا پوٹری آ جائے گا پوٹنی کا ٹھیکہ لگ جائے گا چل ٹھیک ہے ماں ہم دلہا جی کو کچھ نہیں کریں گے میں تمہارے ساتھ وعدہ کر کے جاتا ہوں ایک پتر میں تمہیں دے رہی ہوں ٹھیک ہے یا پتر لے لے اور جاتے جاتے سب سے پہلے دلہا جی کا بگیچہ ہے واندھوں کی لام میں اس بگیچہ میں تم پھار جانا اور یہ لفوہ کو بھیج دینا یہ منتری کو بھیج دینا پہلے جب تمہارے ساتھی ان کے دربار جائیں گے وہ پتر پڑھیں گے دلہا جی پتر کر کے سنتوشت ہو جائیں گے دلہا جی اگر مان سممان کیا منتری جی کا تو اچھی بات ہے اگر مان سممان نہیں کیا تو بیٹا تم واپس اس بگیچہ سے لوٹ کر کے مووی کلا کے دربار حاجی رو جائیں میں سمسان گھاٹ سے مردہ واپس لوٹ کر کے گھر نہیں آتا ہے میں نے تو قسم کھلالی ہوں جب جا رہا ہوں پھار کے دربار جا کر کے ہی چھوڑوں تمہیں ماں کی سوگند ہے دلہا جی کو کچھ نہیں کہنا میں نے تمہارے سامنے قسم کھا کر کے جا رہا ہوں اسے کچھ نہیں کہوں گا تمہیں ماں کی دودھ کی سوگند ہے میں بلکل تمہاری چرلوں کے سوگند کھا کر کے جا رہا ہوں میں اپنا سر کھٹا لوں گا لیکن دلہا جی کو کچھ نہیں کہوں گا بھاگین کا نام ہے بھاگین کا نام ہے بابو بجلی سنگھ بھاگین بہت سندر ہے بھاگین چھوٹا سا بچہ ہے اس کا نام ہے بجلی سنگھ ٹھیک ہے تم جا رہا ہے ایک میری بینتی سن لے میری بیٹی کا دولہ اب اس ہی لے دے یا نا برسو پرانی بات بٹ گئی ملاقات نہیں ہوا ہے بھی تک ٹھیک ہے ماں تمہارے سامنے وعدہ کر کے جاتا ہوں ماں جب ہی آؤں گا پہن کے دروار سے تو پہن چندرہ کو ساتھ سامنے لے کر کے آؤں گا اور تمہیں پہن چندرہ سے ملائیں گے ملوا کر کے ہی چھوڑوں گا چلی جا ملائیں گے موسیقی 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 اور تم یہاں سے چلے جاؤ دلہ جی کے دربار ٹھیک ہے چلیں گے ہم ماں جو پتر لکھ کر کے دیا ہے یہ پتر تم دلہ جی کو دے دینا یہ پھارچیر کر کے مند پھیکنا اگر اس کو پھارچیر کر کے پھیک دیا تو چیر پرچیر نہیں ہوگا گلاب اب حاصلہ جائے گا اس نے بہت دور تم یہ پتر دلہ جی کو دربار میں پہنچا دینا جان پہچان کر لینا ٹھیک ہے اگر تم کو مان سمان کیا تم اپنا پرچیر پاتر بتانا ٹھیک ہے بتا دیں گے تم کو مان سمان کیا تو میرے نام بھی بتا دینا کہ بھائی آرودل سنگھ بھی آیا ہے اگر مان سمان نہیں کیا تو اس کے دربار سے تم کو یہ بھاگی چاہ واپس سے لے آنا ہے لوگ میں آ دیں گے اگر مان سمان کیا تو بہن سے بھی ملکات کر کے آنا آوشی کریں گے بھاگین بجلی سنگھ ہے اس سے ملکات کر کے آنا آئیں گے سارا راج دروار کا سمیچار سن پوچھ کر کے آنا آپ پر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے بہدر ٹھیک ہے تب تک ہمیش دلہل جی کا بگی چاہ میں آرام کر آپ حکم کجئے دلہل جی کا بگی چاہ میں آرام کر آپ پر پہنچ جائیں گے دلہل جی کا بگی چاہ میں آرام کریں گے موسیقی 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 موسیقی